بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو edu 654 کا جو gdp کا سلوشن ہے وہ بتاؤں گا تو اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ ہے 2 دسمبر 2022 تو اس میں جو question دیا گیا وہ یہ ہے کہ which educational system did you prefer and why distance education or traditional education طلب اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کونسا education system prefer کریں گے تو اس میں انہوں نے دو بتاؤں ہیں distance education or traditional education تو میں نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ distance education کو prefer کیا ہے آپ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے just idea دیا لینا ہے کہ آپ لوگوں نے gdp solution بنانا کس طرح ہے تو میں نے جو distance education کو prefer کیا ہے وہ ساتھ میں لکھا ہے کہ کیوں کیا ہے i prefer distance education because distance education is better than traditional education in the following ways faster جو distance learning ہے وہ یہ ہے کہ more effective traditional learning سے کونکہ اس میں جو ہے وہ time کی ازادی ہوتی ہے آپ لوگ جو ہے کسی بھی وقت تو جو ہے lecture سن سکتے ہیں online اور اس میں کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کیا ہے جو it gives proper education اس میں proper education ہوتی ہے particular subjects کے لئے تو اس میں جو ہے time بھی جو ہے وہ کم لگتا ہے اور اس میں جو ہے کیونکہ آج کال جو traditional education ہے اس میں جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس لئے لوگ جو ہے online جو اس میں آسانی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ میں کوئی work وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنے time کے مطابق آپ لوگ جو ہے وہ study کر سکتے ہیں اس لئے میں نے جو ہے وہ distance education کو prefer کیا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں سے کافی نہیں کرنا یہاں سے جاست آپ لوگوں نے idea لینا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے انس دینا ہے تو آپ لوگ اپنی مرضی سے distance education یا traditional education جو ہے کوئی بھی select کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور share ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے موسیقی